بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو شگر ایک ایسا مرز ہے جس کی کنڈیشن ایک دم بدل سکتی ہے اور رمضان میں شگر کے مریض کو بہت زیادہ اتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے پاکستان میں ہر چار میں سے ایک فر شگر کی کسی نہ کسی قسم کا شکار ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شگر کے مریضوں کے ذہنوں میں صحت سے متعلق متعدد سوالات اور پریشانی جنم لیتی ہیں کہ آیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انہیں صحت مند اور متوازن بلڈ شگر لیول کے لیے کیا کرنا چاہیے وغیرہ جن کے جوابات جاننا نہائیت لازمی ہیں رمضان کے دوران ہر مسلمان روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ چھوڑنے کا خیال انسان کو افسرگی کا احساس دلاتا ہے لہٰذا روزہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ شگر کے مریض اپنے معالی سے مشورہ کر کے چند صحت مند اصولوں اور عادات پر عمل کر لیں تو روزہ کا ثواب اور فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ عادات اور اصول بتاتے ہیں جن کی وجہ سے شگر کا مریض رمضان میں بے خوف ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے تو اگر بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شیکھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اوڈو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اوڈو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو شگر کے مریضوں کو روزہ میں ممکنہ طور پر چار بنیادی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں نمبر ایک ان میں سے ایک خون میں شکر کی مقدار میں کمی ہے مختلف مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عام دنوں کے برعکس رمضان میں شگر کے مریضوں میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی شگر کی کمی کے واقعات زیادہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی تعداد عام حالات کے تحتی ہوتی ہے تاہم شگر کی مقدار ان لوگوں میں زیادہ کم ہوتی ہے جو رات کو اچھی طرح کھانا نہیں کھاتے اور سہری نہیں کرتے یا سہری میں تاخیر سے اٹھنے پر صرف دوا کھاتے ہیں اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ سہری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ روزے میں غیر معمولی مشکت سے خون میں شکر کی سطح کم ہو جاتی ہے نمبر دو دوسری کیفیت میں خون میں شکر کی مقدار کا بڑھ جانا ہے اس کے نتیجے میں مریض کومہ میں جا سکتا ہے جبکہ ٹائپ ون کا کومہ بہت جلدی واقع ہوتا ہے اس صورتحال میں ہفتہ دس دن تک شگر بڑھتی رہتی ہے اور کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ یہ بڑھتے بڑھتے اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ مریض کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے نمبر تین شگر کے مرض میں تیسری پیچیدگی کا تعلق موسم سے ہے اور اس وقت پاکستان میں موسم گرم ہے جس کے باعث گرمی اور پسینے سے جسم میں پانے کی شدید کمی ہو جاتی ہے گرمی میں عام افراد کو تو پانے کی کمی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہی ہے لیکن شگر کے مریضوں میں یہ مسئلہ بہت جلد بڑھ جاتا ہے اس لیے ایسے افراد کو چاہیے کہ افتار کے بعد سے سیری ختم کرنے تک اپنے جسموں میں پانے کی مقدار پوری کریں اور گرمی کے موسم میں بہت زیادہ مشکت اور پسینہ بہانے سے گریز کریں نمبر چار شگر کے مرض کا چوتھا مسئلہ جسموں میں خون کے لو تھڑے بننا ہے گرمی اور پانی کی کمی سے شگر کے مریضوں میں خون کے لو تھڑے بن سکتے ہیں یہ لو تھڑے دل کی شریعانوں میں جم سکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ دیگر بہت سے امراض کی وجہ بھی بن سکتے ہیں لہٰذا شگر کے مریض پانی کی مقدار پوری کریں اور خون کو پتلا کرنے والی جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں انہیں بھی جاری رکھیں جبکہ روزے رکھنے سے قبل اپنے معالی سے بات چیت کر کے اپنی عدویات کے اوقاتے کر لیں یاد رکھیں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ تو ایک ماہر طبیب کے فیصلے پر منصر ہے لیکن روزے رکھنا ان افراد کے لیے مناسب نہیں ہے جن کا بلڈ شگر لیول یقصہ نہیں رہتا یعنی کبھی کم یا کبھی بہت زیادہ اور اس کے لیے انہیں بار بار ہسپیٹل میں داخل ہونے کی زورت پیش آتی ہے یہ ایسی قواتین کے لیے بھی روزے رکھنا مناسب نہیں ہے جو حمل سے ہوں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں شگر کے ہر مریض کو روزے رکھنے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر شگر کے مریض انسولین یا گولیاں استعمال کرتے ہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے دوائیوں کی خوراک اور ان کے اوقات میں مناسب تبدیلیاں کر لیں کیونکہ روزے کی حالت میں سیری کے تقریباً آٹھ گھنٹے بعد ہمارا جسم بلڈ گلوکوز کی سطح کو عام رکھنے کے لیے توانائی کے ذکیرے کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے شگر کے ایسے مریض جو انسولین یا گولیاں استعمال کرتے ہیں ان کے خون میں گلوکوز کی کمی اور ڈی ہائیڈریشن کے امکانات رہتے ہیں خون میں گلوکوز کی کمی کی وجہ سے چکر متلی تھر تھرہٹ اور گھپراہٹ جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو خون میں گلوکوز کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ زبان کا سوکھنا پیاس محسوس ہونا اور بار بار پشاب آنا یہ علامتیں نظر آتی ہیں عام طور پر شگر کے مریض جتنی دواز صبح کے اوقات میں لیتے ہیں اس کی ساری مقدار شام میں لے لیتے ہیں اور سیری میں آدھی خوراک کھاتے ہیں مثلا ایک مریض ایک گولی صبح ناشتے کے بعد اور ایک گولی شام میں لیتا ہے تو وہ رمضان میں عموماً ایک گولی روزہ کھولتے ہی لیتا ہے جبکہ ساری میں وہ آدھی گولی لیتا ہے اس کا بہترین حل جی ہے کہ آپ اپنے معالی سے دوازوں کے شیڈول پر مشورہ کریں اور خود سے خوراک تجویز کرنے سے گریز کریں اسی طرح شگر کے مریض ساری میں ایسی گزائیں کھائیں جو دیر سے حضم ہوں عام حالات میں شگر کے مریض پراتھا نہیں کھا سکتے لیکن وہ سیری میں کم تیل میں تلہ ہوا پراتھا کھا سکتے ہیں دیر سے حضم ہونے والی گزا میں حلیم بھی شامل ہے جس میں گھر کا حلیم بہتر تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے ہمیں دیر سے بھوک لگتی ہے اور بہت دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس رہتا ہے شگر کے مریضوں کو کولیسٹرول بڑھنے کے خچات کے باعث انڈے کے استعمال سے منع کیا جاتا ہے لیکن ایک نئی تحقیق بتاتی ہے کہ انڈے کی زردی نقصاندیں نہیں ہوتی اور اس میں دماغ کو فائدہ پنچانے والے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول بڑھانے کا باعث نہیں بنتے انڈے میں 250 میلی گرام کولیسٹرول کی بات عام تھی لیکن اب نئی تحقیق کے مطابق اس میں صرف 160 میلی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے شگر کے مریض احتیاط کے طور پر نصف زردی کھا سکتے ہیں جو 80 میلی گرام کولیسٹرول کے برابر ہوتی ہے اور اگر تلے ہوئے انڈے سے پیاس زیادہ بڑھے تو انڈے کا شوربہ بھی بنائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ سبزی یا چکن کا سالن بھی بنائے جا سکتا ہے اسی طرح جن مریضوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے وہ سیری میں الائچی کا قیوہ اس طرح استعمال کریں کہ سادہ چائے میں الائچی اُبال لیں اور اس میں معمولی دودھ شامل کر لیں اس سے پیاس کم لگتی ہے اور اگر مریض کو بلڈ پیشر کا مسئلہ نہ ہو تو نمکین لسی پینے سے بھی روزے میں پیاس کم لگتی ہے اسی طرح شوگر کے مریضوں کو افطار میں خجور کھانے سے منع کیا جاتا ہے جو کہ غالد ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ایک خجور میں 6 گرام کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں جس میں مادنیات، فائبر، فاسفورس اور پوٹاشیم ہوتا ہے افطار سے قبل آخری وقتوں میں تکاوت اور بوجلپان کی وجہ سے پوٹاشیم میں کمی واقع ہوتی ہے جسے کھجور کھا کر فوری طور پر دور کیا جا سکتا ہے شوگر کے مریض ایک کھجور کھا سکتے ہیں اور اگر ان کی شوگر کنٹول میں ہے تو وہ دو کھجوریں بھی کھا سکتے ہیں پھلوں کی چارٹ بغیر چینی کے کھائیں کٹے ہوئے پھلوں میں تھوڑا سا لیمو شامل کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا مشروع میں ایک گلاس لیمو پانی شامل کر لیں اور نمک چینی سے احتیاط کریں شوگر کے مریض گھر کا بنا ایک سموسا اور چند پکوڑے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ یہاں یہ بات ذین نشین رہے کہ نمک چینی اور تیل گھی کا ملاب شوگر کے مریضوں کے لئے بہت مزر ہوتا ہے اس کے ساتھ شوگر کے مریض اگر نماز پنجگانہ اور بیس رکت نماز تراوی باجماعت ادا کریں تو عجر و ثواب کے ساتھ اس کا ایک زمنی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ انہیں کسی اور ورزش کی زورت نہیں رہے گی اسی طرح شوگر کے مریض رات کو ایک چپاتی ہلکے سالن کے ساتھ یا سالات اور رائتہ کے ساتھ ایک پلیٹ اُبلے ہوئے چاول کھا سکتے ہیں اور سوتے وقت بھوگ لگتی ہے تو ایک اب دودھ لے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دو شوگر میں مبتلا ہے تب بھی اس کے مشوروں پر سنجیدہ نہ ہوں کیونکہ ہر مریض کی کیفیت مختلف ہوتی ہے اس لئے اپنے ڈاکٹر کے مشوروں پر سختی سے عمل کریں اور خود سے دوا اور علاج کرنے سے پریز کریں اسی طرح سیریو یا افطار بلعموم ہر شخص اور بلخصوص شوگر کے مریض کو انواع اقسام کی کولڈرنکس اور انرجیڈرنکس سے پریز کرنا چاہیے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انرجیڈرنکس کے استعمال کے باعث نوجوانوں میں بھی شوگر کے مریضوں کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے اداد و شمار کے مطابق یومیا دو سے تین انرجیڈرنکس پینے والے بیس سے پچیس نوجوان روزانہ شوگر میں مبتلا ہو رہے ہیں انرجیڈرنکس کی بجائے لسی شکنجبین اور سطو وغیرہ قدرتی انرجیڈرنکس ہیں جن کے استعمال تونائی فرام کرتا ہے اور فائدہ مند بھی ہے توجہ فرمائیے شوگر یا کسی بھی بیماری میں مبتلا فرد کو اگر خود یہ محسوس ہو کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا ڈاکٹر مشورہ دے کہ آپ رمضان کا فرض روزہ نہ رکھیں تو اس پر عمل سے پہلے کسی مستند مفتی سے شریع رہنمائز ضرور حاصل فرمالیں شوگر کے مریض کو اگر بلڈ پیشر کا مسئلہ بھی ہو تو اس ویڈیو میں بتائے کہ کسی بھی مشورے پر عمل سے پہلے اپنے معالی سے ضرور مشورہ فرمالیں ایسے مریض جن کی شوگر مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور ایسے مریض جنہیں شوگر کم ہونے پر بار بار اپنے معالی سے رجوع کرنا پڑتا ہے وہ روزہ رکھنے سے گریز کریں اسی طرح بہت زیادہ انسولین لینے والے بھی روزہ نہ رکھیں بار بار اسپتال جانے والے دل کے مریض گردوں کے مرض میں مبتلاف رات اور حملہ خواتین بھی روزہ نہ رکھیں انشاءال اگلی ویڈیو میں شوگر والوں کے لیے رمضان میں ایک بہترین ڈائٹ پلین بتائیں گے شوگر کے مریض وہ ویڈیو ضرور دیکھیں